اللہ احمد شیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلامی تعلیمات کی ناظرین آدمی انسانیت کی عدمت کے بارے میں عرض کرو گئی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شک حادیر ہو کر چند اہم اور ضروری باتوں کو متعلق سوالات یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حمد و سنہ کے بعد جوابات رشاد فرمائے سائل اے اللہ کے نبی میری خواہش ہے کہ ایک بڑا عالم بن جاؤں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو اللہ سے ٹڑتا رہے بس بڑا عالم بن جائے گا یعنی اللہ کا خوف عرض کے حکموں پر عامل علم حکومت کے خطانے خود ہی فرائم کر دی جائیں گے سائل میں چاہتا ہوں دولت منت بن جاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قنات اختیار کر مالدار ہو جائے گا سائل میری خواہش یہ سب سے بہتر شخص بن جاؤں آن حضر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے سائل میں سب سے عادل شخص بننا چاہتا ہوں آن حضر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تُو سب کے لئے بھی وہی پسند کرے گا جو اپنے لئے پسند کرتا ہے تو سب سے زیادہ منصف اور عادل شخص بن جائے گا سائل میں اللہ کی دربار میں مقرب بننا چاہتا ہوں آن حضر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر الہی میں مصروف رہے تو تیری فائش پوری ہو جائے سائل میں موسیروں نے کاروں میں سے ہونا چاہتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے اس طرح عبادت کر گویا تو اسے دیکھ رہا ہے اگر یہ ممکن نہ ہو تو اس طرح کے جسے وہ تجھ کو دیکھ رہا ہے سائل میں چاہتا ہوں میرا ایمان مکمل ہو جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا اقلاق درست کر لے تیرا ایمان مکمل ہو جائے گا سائل میں اتات گزاروں میں سے بننا چاہتا ہوں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے فرائض ادا کرتے رہے متعی افراد میں تیرا شمار ہوگا شاید میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اس حال میں حاضر ہونا چاہتا ہوں کہ تمام گناہوں سے پاک ہو جاؤں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو جنابہ سے غسل کیا کرو اس کی برکر سیروز جزہ گناہوں سے پاک اٹھے گا سائل میں رفوائش ہے گا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کسی پر ظلم نہ کر قیامت کے دن مور میں اٹھے گا سائل میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم کرے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اپنی جان و اخل کے خدا پر رحم کر اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم کرے گا سائل میں چاہتا ہوں کہ میرے گناہ کم ہو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو استقبار کسر سے کیا کر تیرے گناہ کام ہو جائیں گے سائل میں بزرگ بننا چاہتا ہوں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مصیبت میں لوگوں سے اللہ تعالیٰ کی شکایت نہ کر بزرگ ہو جائے گا سائل میں چاہتا ہوں کہ میرے رزق میں وسط ہو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ ہمیشہ بات آخرت تیرے رزق میں برکت ہوگی سائل میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اور رسول کا دوست بن جاؤں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو چیزیں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسندے ان کو پسند کر اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ اور رسول کو نہ پسندے ان سے نفرت کر سائل میں اللہ کے غزب سے بچنا چاہتا ہوں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مرد یا غصہ نہ کر اللہ تعالیٰ کے غزب سے محفوظ رہے گا سائل میں اللہ کے دروار میں مستجاب دعوات بنا چاہتا ہوں آنہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو حرام تیزوں سے اور حرام باتوں سے بچ آنہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سائل نے کہا میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے عیب چھپا لے آنہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اپنے بھائیوں کے عیب چھپا اللہ تعالیٰ تیرے عیب پر دپوشی کرے گا سائل میری غلطیاں کیسے معاف ہوں گی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوف خدا سے رونے خدا سے آج دی کرنے اور بیماریوں سے سائل کون سی نیکی عبدالیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھے اقلاق ان ساری مسئبتوں پر صبر اللہ کے فیصلوں پر خوشی پر کازدار کرنا سائل اللہ کے نقدر سب سے بڑی کامیابی کیا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوشیدہ طور سے صدقہ دینا قرابت داروں کا حق ادا کرنا اور ان سے سلوک و احسان تے پیشانا سائل جہنم کی آگ کون سی چیزوں سے بجائی جائے گی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز اور روزہ سبحان اللہ